ہیلو سٹرینٹس آج ہم اسٹریرسیس لوز پڑھنے والے ہیں اور ایڈی کرنٹ لوز کے بارے میں یہ جو آپ کو بی ایچ کرو دکھائے گئے ہیں ایک تو ایر کور کے لیے ہے اور دوسرا ہیرو میکنیٹک کور کے لیے ہے تو ایر کور کے کیس میں بی اور ایچ کے بیچ جو کرو بنتا ہے وہ ایک دم لینئر ہوتا ہے اور اس میں کوئی لوپ کوئی ایریا ٹریورس نہیں ہوتا ہے ایک سٹریٹ لائن ہوتی ہے اور یہ دی پیرو میکنیٹک میٹرل کے لیے ہم بی ایچ کرو درو کرتے ہیں تو اس میں ایک لوپ بنتا ہے آرتات بی اور ایچ کے بیچ میں ایک ایریا ٹریورس ہوتا ہے یہ جو ایریا ہے یہ ایریا ہی ہی ہسٹریرسیس لوز کے روپ میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہاں جو ایریا بنا ہے اس کی دو مین وجہ ہیں ایک تو ہے ریجیڈول فلکس اس کو آوسسٹ فلکس کا نا تو کہتے ہیں اور دوسری وجہ ہے نگرہ بل جس کو کو ریسیو فورس کہتے ہیں یہاں کچھ پھیرو میکنیٹک میٹرل میں ہوتا ہے ایسا ہے بہت سارے ڈومین ہوتے ہیں تو جب پوجیٹیو سائیکل آتی ہے اسی بات کریں تو اس کیس میں جب پوجیٹیو سائیکل آتی ہے تو میکجیمم ادھکتم ڈومین ایک ڈائریکشن میں آ جاتے ہیں اور جیسے ہی جب سائیکل نیگٹیو ہوتی ہے تو ادھکتم ادھکانچ ڈومین اپوجیٹ ڈائریکشن میں آلائن ہو جاتے ہیں ان کا آلائنمنٹ اپوجیٹ ڈائریکشن ہو جاتا ہے لیکن یہاں ادھکتم جو شبد یوز کیا ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے مطلب یہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوئے جیسے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہوگے دو پرسنٹ جو بچ گئے ان کو اپن اوبسٹینیٹ ڈومین بولتے ہیں جدی ڈومین جن کو کہتے ہیں وہ کیا ہے جیسے ایک ڈائریکشن میں آگئے لیکن وہ واپس جب نیگٹیو سائیکل شٹارٹ ہوتا ہے تو واپس اپوجیٹ ڈائریکشن میں نہیں آتے ہیں تو ان کو واپس اپوجیٹ ڈائریکشن میں لانے کے لیے ایک ایکسٹرا فورس کی ریکوائرمنٹ پڑتی ہے جس کو بولتے ہیں کوئر ایسی فورس ٹھیک ہے اور جب اپن فیلڈ کو جیرو کر دیتے ہیں تو جو اپنی جو یہ اوبسٹینیٹ ڈومین ہے یہ اپنی روڈیجنل پوزیسن میں نہیں آ پاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اپنی پھرومیگنیٹک میٹریلی کے اندر کچھ چمبکتو مینگنیٹیزم رہ جاتا ہے جس کو اپن اوسسٹ فلکس کھانتا ہو یا ریجیڈوال فلکس کھانتا ہو کہتے ہیں اور یہ جو لوس ہوتا ہے ہسٹیرسیس لوس اس لوب کی وجہ سے ہوگا اور یہ لوس ہیٹ کی فورم ہوتا ہے اپن یہاں ایک ڈائیگرام دیکھتے ہیں یہ جو کور ہے یہ پھرومیگنیٹک میٹریلی کی بنی ہوئی ہے اور اس پر اپنے ایک ننگ کر دی جس میں اپنے اے سی سپلائی دے رہے ہیں تو ایک فلکس ڈیولپ ہوگی اور وہ فلکس اس طریقے سے پاس ہوگی معنی کہ اس کور کا کرو سیکسنل ایریا اے آئی ہے تو ایڈس فلکس انٹینسٹی اس کو بولتے ہیں میکنیٹک فلکس انٹینسٹی ایڈس سے لکھتے ہیں اور اس کا فورمول ہوتا ہے این آئی اپون ایل یہاں این کیا ہے نمبر آف ڈرنس ہے آئی یہ کرنٹ ہے جو آپ کو شوکی ہوئی ہے اس میں اپون ایل ایل کیا ہے پاتھ لینٹ او فلکس مین پاتھ لینٹ او فلکس تو یہ جو ڈوٹڈوٹ کر کے میں نے ریڈ کلر سے دکھائیے یہ مین پاتھ لینٹ ہے فلکس کی ٹھیک ہے تو یہ ایل ہوگیا ہے تو یہاں سے اپن آئی کی ویلو نکال سکتے ہیں آئی ایز کو اسٹو آگیا اپون ایلیا اور ایلیا کون سا ہے یہ کروس سیکسنل ایلیا جو ایل میں نے شوکی ہوئی ہے ڈائیگرام میں یہ والا ایل تو پھائیز کو اسٹو آگیا بی انٹو ایل اوکے تو ایل میں پھائیز کو اسٹو ہوتا ہے این دی پھائی بھائی دی تی we know that from pharadale last lecture میں نے پڑھایا تھا pharadale تو یہاں سے ایز کو اسٹو این بی پھائی کی جگہ بی انٹو ایل یہاں سے دیکھو آئیز کو اسٹو بی انٹو ایل میں کوٹ اپ کر دوں گا تو ا کی ویلیو آگئی اینٹو ایل اینٹو ڈی بی اپون ڈی تی اوکے اوکے تو we know that ڈی ایل یہ کیا ہے اینرڈی ہے تو اینرڈی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاور انٹو ٹائم پاور کیا ہوتی ہے اینٹو ایل دی ایز کو اسٹو ہو گیا اینٹو ایل اینٹو ڈی تی اور V کی جگہیں اپن یہاں سے لکھ سکتے ہیں N AIDB اپون ڈی ٹ اور I کی جگہیں یہ دیکھو یہاں سے HL اپون N لکھ سکتے ہیں تو I کی جگہ HL اپون N لکھ دیا انٹو ڈی تی سے ملٹی پاک کر دیا ڈی تی سے ڈی تی کینسل ہو گیا N سے نہیں کینسل ہو گیا تو D ایل اسٹو آگیا L اینٹو ایل اینٹو تی جب اپن دی کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو یہاں ایچ انٹو ڈی بی کو بھی انٹیگریٹ کر دیں گے کہاں سے کہاں تک مائنس بی میکجیمم سے پلس بی میکجیمم تک اوکے تو جب انٹیگریٹ کرتے ہیں تو دی کا کیا بن جاتا ای اور ایل انٹو اے ای ایڈیا کو جب لیند سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آئیتن بن جاتا ہے آئیتن کو وی سے لکھتے ہیں تو ای جکس ٹو وی انٹو انٹیگریٹن آف ایچ انٹو ڈی بی اور انٹیگریٹن کہاں سے کہاں تک ہے مائنس بی میکجیمم سے پلس بی میکجیمم تک اوکے اور یہ کیا ہے ایچ انٹو ڈی بی یہ ہے ہسٹیرسیس لوپ کا ایری پاور کیا ہوتی ہے پاور ہوتی ہے اینرڈی انٹو ٹائم تو پی ایچ ہسٹیرسیس جو لوس ہے وہ پاور کے روپ میں کیا ہوگا ایری آف ہسٹیرسیس لوپ انٹو کوور کا آئیتن انٹو فرکوینسی تو یہ جو فورمولا بنا یہ کس کی فورم میں آگیا وات کی فورم میں آگیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہیں سے آئے یہ تو جو ایریہ ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا آئیتن ہو گیا اور جو اپنے ٹائم سے ملٹیپلائی ڈی وائیڈ کرنا تھا وہ اپنی کیا بنگی 1 اپونٹی کیا بنگیا فرکوینسی انٹو فرکوینسی سے اپنے اس کو ملٹیپلائی کر دیا اوکی اب آتا ہے ایک سٹین میٹس لو سٹین میٹس لو کیا کہتا ہے یہ پرکٹیکلوں پر آدھاریت ہے کہ پی ایت جو ہے اس در سے سلوس ہے وہ سٹین میٹس کوفیشنٹ انٹو بی ایم کی پاورمین پینٹ سکس انٹو فرکوینسی انٹو وولیوم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ فورمولا ہو گیا کہ نیٹا انٹو بی ایم کی پاورمین پینٹ سکس انٹو فرکوینسی انٹو وولیوم اور واتر میں اپنا آنچور آ جائے گا یہاں جو سٹین میٹس کوفیشنٹ ہے یہ میٹس لو کی میگنیٹک کوالیٹی پر نیر بھر کرتا ہے بی ایم میکجیمم فلکس دینسیٹی اس کو پر ٹیسلا سے لکھتے ہیں بی ایم لائی بیٹوین 0.1 تو 1.2 ٹیسلا اور ایف کیا ہے اپنی فرکوینسی بی کیا ہے وولیوم میٹر کیوں کے لیے سی آر جو سیلکون سٹیل core یوج کے جاتی سی آر جو کی فل فورم ہوتی cold rolled grain oriented سیلکون سٹیل تو یہاں جو یہ پروسیس ہے یہ cold سٹیل کے ساتھ کریں گے اس میں تھوڑا سیلکون بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے رول کریں گے کہ اس کے جو grain ہے وہ ایک ہی orientation میں آ جائے تاکہ جو جدی obstinate جو اپنے پاس ڈومین تھے ان کو اپن alignment align کر سکیں ان کی سنخیہ کو کم کر سکیں آپ یہ سمجھو کہ obstinate جو domain ہے ان کو کم کر سکتے ہیں تو اس لئے اپن سی آر جیو سیلکون سٹیل کا یوج کرتے ہیں یہاں میں نے یہ دو بی ایچ کروز آپ کو دکھائے ہیں تو ایک یہ جس میں area کم ہے ایک جس کا area کم ہے اس کو بولتے ہیں soft magnetic material اور جس کا area زیادہ ہے اس کو بولتے ہیں hard magnetic material تو جو soft magnetic material ہوتا ہے اس کا mu ہے جو high ہوتا ہے یہ magnetic permeability ٹھیک ہے magnetic probability high اور hard magnetic material ہوتا ہے اس کی magnetic low ہوتی ہے تو اس کے اندر soft magnetic material میں hysteresis lows کم ہوں گے اور hard magnetic material میں hysteresis lows زیادہ ہوتا ہے اب جو soft magnetic material ہے اس کو easily demagnetize اور magnetize کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو hard magnetic material ہے اس کا area of hysteresis روپ ادھیک ہوگا اس لیے hc کی value co رسیو فورس زیادہ ہوگا br ریجیو فلکس زیادہ ہوگا ڈھیک ہے mu کی value کم ہو جائے گی اور hysteresis lows بڑھ جائے گا لیکن یہاں پر hc force بھی کم ہوگا br ریجیو flux بھی کم ہوگا mu کی value high ہوگی تو اس لیے ph کی value کی ہوتی ہے یہ transformer core میں use ہوتا ہے یہ permanec magnet use ہوتا ہے r major core ph proportional to b maximum power 1.6 into r اب بات کرتے ہیں ایڈ ایڈی current lows کے بارے میں ہوتی ڈی کی فرنڈ ایڈی کرنٹ lows کے بارے میں ہوتی next lecture میت بات ایڈی